بسم اللہ الرحمن الرحیم اس لی بڑی خبر سو سے زائر ڈپارٹمنٹ کے الانسز میں لاکھوں کا اضافہ ناظرین تینوں خبروں کی تفصیلات آپ کے ساتھ شیئر کی جائیں گی لیکن اس سے پہلے ویڈیو کو لائک کر دیں فرس ٹائم ہے تو چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ لیٹس اپ ڈیٹ آپ تک پہنچ دی رہے اب بڑھتے ہیں پہلی خبر کی جانب لیب اٹینڈنٹس کو اپ گریڈ کرنے کے لیے کام شروع کر دیا گیا ہے محکمہ ایسنڈ جی اے ڈی نے محکمہ خزانوں کو مراسلہ لکھ دیا ہے مراسلے میں کہا گیا کہ دس سالوں سے لیب اٹینڈنٹس کے سکیل اپ گریڈ نہیں ہوئے محکمہ خزانہ کی جانب سے اپ گریڈیشن کے لیے مالی تقمیہ لگایا جائے گا اب بڑھتے ہیں دوسری خبر کی جانب ہے اسازہ سروس رولز میں تبدیلی کے لیے اکتیس اکتوبر کی ڈیڈ لائن دے دی گئی ہے ایک لاکھ اسازہ پرموشن کے لیے خوار ہیں محکمہ سکول ایڈیوکیشن نے رولز میں تبدیلی کے درخواست رد کر دی ہے اسازہ نے سروس رولز میں تبدیلی کے لیے اکتیس اکتوبر کی ڈیڈ لائن دے دی ہے مطالبہ تسلیم نہ ہوئے تو یکم نومبر کو احتجاجی مظاہرہ ہوگا ناظرین اب بڑھتے ہیں تیسری خبر کی جانب ہے پنجاب حکومت نے سرکاری کمپنیوں اور اتھارٹیز کے افسروں کے الانس میں اضافہ کر دیا ہے گریڈ بائیس کے افسر کو چار لاکھ روپے الانس ملے گا گریڈ اکیس کے افسر کو تین لاکھ پچاس ہزار گریڈ بیس کے افسر کو تین لاکھ روپے گریڈ انیس کے افسر کو دو لاکھ پجتر ہزار گریڈ اٹھارہ افسر کو دو لاکھ پچیس ہزار گریٹ سترہ کے افسر کو ایک لاکھ پجتر ہزار پہ مہانہ الانس ملے گا پنجاب حکومت افسران کو بنیادی تنخواہ کے علاوہ الانس دے گی پنجاب میں سو سے زائد کمپنیز اتھارٹیز کے افسران اس سے مستفید ہوں گے اس سے حوالے سے محکم خزانہ پنجاب نے بقاعدہ نوڈکیشن جاری کر دیا ہے جس کے مطابق اس کا اطلاق یکہ مکتوبہ سے ہوگا ناظرین یہ تھی آج کی تین بڑی اپ ڈیٹس شکریہ ڈیٹس